کروانے کی کوشش کر رہے ہیں نیکس قویشن بختاور آپ نیکس قویشن کر لیں اسلام علیکم خان صاحب خان صاحب میرے سوال آپ سے ہے کہ اس وقت عمام کو سمجھ آ گئی ہے کہ پی ڈیم حکومت یا شہباز حکومت جب وہ فیل ہو چکی بھی ہے لیکن پچھلے کچھ ایک مہینے کے اندر اسی روپے سے زیادہ جو ہے وہ پیٹرول مہنگا ہوا لیکن اس کا بھی الزام جو ہے وہ آپ کی حکومت کے آپ کے اوپر لگایا جا رہا ہے کہ آپ نے تریبا آپ کو زیادہ سبسری دے دی تھی جس کی وجہ سے سارے پرومز ہیں لیکن اس کو آپ کیسے ڈیپینڈ کریں گے لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ سوال یہ ہے کہ پچھلے الیکشنز کے اندر آپ کا سٹانس تھا کہ ہم کروپشن پری پورے پاکستان کو گردیں گے ہمارے سارے ادارے جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے اور ساتھ ساتھ انصاف کے پرامی جو ہے وہ سب کو میرے گی لیکن آپ کی اپنی پارٹی کو جو ہے انصاف نہیں ملا آپ کو کو انصاف نہیں ملا اور پیٹی آئی کے اپنے منسٹرز کافیز آ رہے ہیں جو کہ کرپشن کی ہی رن میں آگیا اور اب آبیسلی وہ سب کے سامنے بھی آ چکے ہیں تو اگلے الیکشنز پر آپ کا سٹانس کیا ہوگا آپ عوام کو کیسے یقین دلائیں گے کہ اب کی میتوڈالوجی ہے اب کی اپرو جو ہے اس پر ایک دفعہ پھر سے پیٹی آئی کے بھروسہ کیا جائے اور ہم ایک دفعہ پھر دیکھ سکیں گے پیٹی آئی جو ایک اچھے طریقے سے پاکستان کو لے کے آگے جو ہے تیکھیں پہلی چیز آپ نے کہا کہ یہ ساری جو تین مہینے کے اندر مہنگائی اسبانوں میں چلی گئی ہے ایکانومی ٹینک کر گئی ہے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پہلے بلومبرگ نے موڈیز نے موڈیز ہوتی ہے انٹرنیشنل ایکانومیز کی کریڈٹ ریٹنگ کرتی ہے کیوں کریڈٹ بوہدینس کتی ہے ہمارے زمانے میں وہ سٹیبل پہ تھی ہماری جو گورنمنٹ تھی صرف تین مہینے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں موڈیز کی کریڈٹ ریٹنگ پاکستان کی سٹیبل تھی آج پاکستان پہلے تو انہوں نے نیگٹیف کر دی ہے ان کی کریڈٹ ریٹنگ وہ آپڈا کی کریڈٹ ریٹنگ نیگٹیف کر دی ہے جس کا مطلب جو ہم ڈیمز بنا رہے تھے وہ خطرے میں چلے گئے کیونکہ ان کو پیسہ نہیں ملے گا باہر سے اور پیسہ ملے گا تو بہت مہنگا کرزہ ملے گا آج بلومبرگ یہ کہتا ہے کہ پاکستان چوتھے نمبر پہ دنیا میں جو ڈیفورٹ کرنے جا رہے ہیں تو تین بہنے میں ہوا کیا ان کی اپنے ایکنومک سرویو پاکستان جو گورنمنٹ نے پبلش کیا ہے اس کے مطابق سترہ سال میں پاکستان کی پچھلے دو سال میں سب سے بہتر پرفارمنس تھی سترہ سال میں ساڑھے پانچ اشارہ چھ فیصد گروت ریٹ اور چھ فیصد دو سالوں کے اندر یہ سترہ سال میں بہترین گروت ریٹ ہے ریکارڈ ایکسپورٹس ریکارڈ ریمیٹنسز ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ریکارڈ ہارویسٹ یعنی ذریعی جو ہماری پیداوار تھی وہ ریکارڈ ہوئی ہے چار اشارہ چار فیصد گروت ریٹ کئی سالوں کے بعد ہماری اگریکلچر اوپر گیا آئی ٹی جو کس فیوچر ایپ دنیا کا اس میں پچھتر فیصد ایکسپورٹس دو سالوں میں بڑھی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہماری ایکسپورٹس بھی بڑھ رہی تھی ہمارا ایکانومی بھی صحیح جاری تھی آئی ایم ایف خود کہہ رہا ہے کہ سسٹینبل گروت پہ پاکستان نکل گیا تھا اور میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہوا کیا کہ جب اس کے باوجود آئی ایم ایف کے پروگرام میں تھے ہم دھائی سال ہم ایم ایف کے پروگرام میں تھے یہ تو تین مہینے ہوئے ان کو آئے ہم نے جو ابھی جو سٹینفرڈ یونیورسٹی کی ابھی ایک سروے نکلی ہے انہوں نے ایک پیپر پروڈیوس کیا ہے کہ پاکستان کا جو احساس پروگرام تھا وہ ایک دنیا کے اندر ایک ایسا اس درجے کا پروگرام تھا کہ پاکستان فلائی ریاست بننے جا رہی تھی یہ انٹرنیشنل اکنالجمنٹ ہے احساس پروگرام کی ورل بینک نے کہا نمبر فور پروگرام تھا ہمارا اور احساس پروگرام پاورٹی لیویشن یعنی غربت کم کرنے تو ہم ہیلتھ کارڈ بھی دے رہے تھے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فلائی کام جو ہیلتھ انشورنس ہر خاندان کو دس لاکھ روپیہ کسی ہسپتال میں علاج کر سکتے تھے یعنی ہم احساس پروگرام بھی کامیاب پاکستان بھی سود کے بغیر کرزے ہاؤزنگ کے اندر آ رہتے کہ تنخواہدار لوگ اپنے گھر خرید سکتے ہیں یعنی ایک طرف فلائی کام بھی ایکانومی بھی آگے جا رہی تھی تو یہ کونسی قیامت آگی کہ تین مینے کے اندر سارا ملک ٹانک کر گیا یہ کوئی بانے والی بات ہے کہ ہم ان کو یہ چھوڑ کے گئے ہیں پہلی چیز تو میں نے تکلیف کیا تھی ہمیں اٹانے کی جب ایکانومی بھی اوپر جا رہی تھی انہوں نے ایک چیز کہی تھا کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے یاد ہے آپ کو انہوں نے کہا تھا جب چار روپے بجلی بڑھی تھی اور بارہ روپے پٹرول تو انہوں نے مہنگائی مارچ کر دی تھی انہوں نے ایک سو تیس روپے ڈیزل بڑھایا اور سو روپے پٹرول بڑھایا آج پٹرول کی اور تیل کی انٹرنیشنلی قیمت جب ہم تھے اس سے زیادہ کم ہو گئی ہے ہمارا ایک سو تین سے ایک سو پندرہ تک کیا تھا تیل کی قیمت آج وہ پچانوے روپے ڈالر پہنچ گئے تیل کی قیمت تو مجھے کس طرح ہم یہ سمجھائے ہیں کہ آج یہ کیسے جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ پہلے ایک سو تیس روپے بڑھا گیا اور پہلے تیس روپے ڈیزل کام کیا اور میرے خال میں اٹھائیس روپے انہوں نے پٹرول کام کیا تو یہ کیسے جسٹیفائی کر رہے ہیں اصل میں ہوا کیا ہے بختاور ہوا یہ ہے کہ ان کی تیاری نہیں تھی اکانومی کی نہ ان کی اہلیت تھی انہوں نے زندگی میں کب اکانومی ٹھیک کی ہے یہ سب سے بڑا خسارہ تو چھوڑ کے گئے تھے دوزار اٹھارہ میں آپ گوگل کر لیں پاکستان کا جو بیرونی خسارہ جو ایک ملک کو مارتا ہے جو اس کی وجہ سے سری لنکا تباہ ہوئی ہے ایکسٹرنل ڈیفیسٹ جس کو کہتے ہیں کرنٹ اکاونڈ ڈیفیسٹ وہ اصل میں آپ کیونکہ ڈالر کم ہو جاتے ہیں ڈالر کم کا مطلب آپ تیل شیل چیزیں خرید نہیں سکتے سب کچھ متاثر ہو جاتا ہے تو سوال ان سے یہ ہے کہ آپ نے سب سے بڑا خسارہ چھوڑ کے گئے ایکسپورٹس بڑی نہیں آپ کے زبانے میں اصل میں تو ایکسپورٹس بڑھتی ہیں تو ملک کی دولت میں اضافہ ہوتے ہیں ہم نے ریکورڈز ایکسپورٹس بڑھائی اب انہوں نے کیا کیا ہے ملک سیدھا نہیں چلے گئے ہیں بند ہو رہی ہے ٹیکسٹائل کے اندر بیروزگاری آ رہی ہے آج جو جو کسان ہے وہ آج پسے گا کیونکہ انہوں نے ٹیوبیل کے ریٹ کر دی ہیں لوڈ شیڈیں بجلی کدھر غائب ہو گئی یعنی ہم کوئی بجلی چوری کر کے لے گئے بجلی تو ایویلیبل ہے تو ہوا کیا ہوا یہ کہ ان کا صرف مقصد این آر او لینا تھا یہ صرف آئے تھے اس لیے کہ ان کے کرپشن کے کیس مچور ہو چکے تھے شباہ شریف اور اس کے بیٹے نے جیل میں جانا تھا وہ مقصود چپڑا سی کے کیس میں ان کا مقصد تھا کہ آتے ساتھ ہی کسی طرح اپنے کرپشن کے کیس روکے اور وہ انہوں نے کر دیا ساروں نے مل کے گیارہ سو آرہ روپائے کے اپنی کرپشن کے کیس ختم کر دی ہیں اور بس یہ ان کا مقصد تھا آنے کا سوری دوسرا قویسن کیا تھا آپ کا بختاور دوسرا سوال یہ تھا کہ پچھلے الیکشنز کے اندرے آپ کا ستانس تھا کہ انصاف کی خرامی سب کو ہوگی اور ساتھ میں کرپشن کا خاتمہ ہوگا لیکن کرپشن جو ہے وہ کافی پی ٹی آئی لیڈرز کے اوپے بھی پروف ہو گئی اور انصاف تو کہہ آپ لوگوں کو بھی نہیں ملا تو اگلے الیکشنز کے لئے آپ کا ستانس کیا ہوگا کس سٹرٹیجی کے تحت آپ لے کے چلیں گے میں سمجھ گیا ہوں دیکھیں سب سے پہلے تو جب بھی کوئی سکینڈل آتی تھی میرے منسٹر کے اوپر فوری طور پہ میں ووٹس ایپ اس کو کرتا تھا کیا تھا اس کا جواب دو دیکھیں اگر میں پیسے نہیں نہ بنا رہا تو یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کسی اور کو پیسے بنانے دوں جتنے بھی الیکشنز لگتے تھے ساروں کو میں اپنی طرف سے انویسٹیگیٹ کرتا تھا کئی دفعہ بڑا مشکل ہوتا ہے ان چیزوں کو ثابت کرنا لیکن میں ہم اپنی پوری کوشش کرتے تھے جو اتصاب ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا اس کی کیا وجہ ہے نیب ازاد ادا رہا ہے ہمارے نیچے نیب نہیں تھا میں نیب کو کنٹرول نہیں کر رہا تھا کیسز اور پروسیکیوٹ کرنا تھا نیب نے اب اگر وہ نہیں کر سکے میں نے تو آپ یقین کریں پوری کوشش کی انہیں کا جو مدد چاہیے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن پاور کہیں ہوا رہا ہے جو پاور جس کے پاس تھی نیب کے وہ نہیں چاہتے تھے اس ملک میں اتصاب ہو وہ ان کے لیے کرپشن اتنی بری چیز نہیں تھی اور یہ سب سے بڑی بدقسمتی تھی تو میں میرا آنسر یہ ہے کہ اگر ہم وہ اتصاب نہیں کر سکے جو میں چاہتا تھا میرا آنسر یہ ہے کہ آگے سے اگر مجھے کبھی ایسی حکومت ملی جس طرح مجھے ایسی ملی ہے میں حکومت نہیں لوں گا کیونکہ آپ ایک کوالیشن کمزور گممند میں ہیں بڑے فیصلے نہیں کر سکتے آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا اور جن کے پاس ہاتھ میں ہوتا ہے اگر وہ نہیں چاہتے اتصاب تو آپ کچھ نہیں کر سکتے اور اگر انشاءاللہ اگر کبھی بھی آگے حکومت ملی اللہ نے دی تو میں صرف تب لوں گا جب میرے پاس طاقت ہو تاکہ ہم اس ملک میں چینجز لاسکیں بہت چیزیں میں اور کر سکتا تھا لیکن ہمارے ہاتھ بندے ہوئے تھے کوالیشن پارٹنرز تھے بلیک مل ہوتے تھے بجٹ پاس کروانا ہے تو منتے کرنی پڑتی تھی ہمیں اپنی ایجنسیز کو کہنا پڑتا تھا کہ ان کو لے کے آؤ اسیملی میں ووٹ کرانے کے لیے عذاب سے گزرے ہیں اور ایسے حکومت میں اصلاحات آپ نہیں کر سکتے پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں جب تک آپ کے پاس بڑی مجورٹی نہ ہو آپ بڑے فیصلے نہیں کر سکتے ٹھیکا موسیقی